اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا اور صدق خوشحال رکھے خوش رہیے ہیپی ریئے جہاں جہاں رہیے خوشیوں سے ملہ مال رہیے آمین جی ویورز یہ ہے یوٹیوب چینل اور میں ہوں فرزانہ ککسن بیک سے ایک نئی ریسپی لے کے آپ کی ختمت میں حاضر ہوئی امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو ہم بنانے جا رہے ہیں آج میٹھا بہت ہی زبردست چھٹ پٹ منٹوں میں بہت کم خرچ اور زبردست میٹھا ہم بنانے جا رہے ہیں کوکو نٹ کی برفی اور یہاں پہ لے آئی ہیں پین اس میں ہم نے ڈالنا ہے دو کپ دودھ بلکل میجر کر کے دودھ چاہے کچھا ہو یا پکا ہو تو جس صورت میں بھی ہو آپ اس میں دو کپ دودھ اٹھ کر دیں اور ساتھ اسی کپ کے حساب سے ہم نے ڈالنی ہے چینی دو کپ چینی ڈالنے کے بعد ہم نے اسے کرنا ہے میلٹ اور بہت ہی اچھی طرح سے اسے پکنے دینا ہے چینی چلی گئی اس میں اسے ہی لائیں گے مکس کریں گے تاکہ چینی نیچے جم نہیں جائے اور اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کرتے رہنا ہے جب تک کہ اسے اُبال نہیں آجاتا تو آپ نے اسے مسلسل ہی لاتے رہنا ہے اور یہاں پہ چینی جو ہے بہت ہی اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پیلا کلر بس ایک دو منٹ اور پکاتے ہیں اور یہاں پہ کلر اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا اور پکانے کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکو نٹ جو کہ دو کپ ہے دو کپ دودھ دو کپ چینی اور دو کپ کوکو نٹ پاورڈر ڈالیں گے اس میں کوکو نٹ کا بورا کچھ پاورڈر کہتے ہیں تو یہ تقریباً اب پک چکا ہے بہت ہی اچھی طرح سے یہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے دو کپ کوکو نٹ کا بورا یہاں پہ ناپا ہوئے ہیں یہ بلکل دو کپ ہے یہ اس کو ڈال کے اچھی طرح سے کریں گے مکس اور اسے ہم نے پکانا ہے تب تک جب تک کہ اس کا دودھ بلکل خوشک نہیں ہو جاتا اور یہ بلکل ایک بائنڈنگ شیٹ نہیں ہی آ جاتا ہم اسے پکاتے رہیں گے اس میں تھوڑا سا ہم نے گھی بھی ڈالنا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون تو ابھی ہم اسے پکا رہے ہیں پانی دودھ جو ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا وہ تقریباً خوشک ہونے پہ ہے تھوڑا سا اسے اور ہلاتے ہیں اور یہ خوشک ہونے پہ ہے تو ویورز آپ کو ریسپی اگر پسند آ رہی ہے تو پلیز آپ نے اسے آگے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے ایک پیارا سا کمیٹس کرنا ہے اور نئے جو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب تک سب سے پہلے موچیں اور یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے دو چمچ کی دیسی گھیتہ میں نے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو تھوڑا کریں گے مکس اچھی طرح سے اور اس کا دودھ جو ہے بلکل خوشک ہو چکا ہے اب ہم اسے نکالیں گے ایک پین میں اسے گریز کیا ہوا ہے گھی لگا کے میں نے اب اس میں رکھیں گے اور اسے کریں گے سیج اور یہ بہت ہی مزیدار بہت شاندار حلوہ تیار ہوا ہے چھٹ پٹ منٹوں میں کوئی اس میں دیر نہیں اور کوئی لمبا چھوڑا خرچہ نہیں اور یہ زبردست مٹھائی تیار ہے آپ کے لئے تو آپ نے ضرور اسے انجائے کرنا ہے اب ہم نے اسے اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے بلکل نیت کر دیں گے اس کی سائیڈیں اچھی طرح سے سپیچلا سے کر دیں یا کسی اور چیز سے پھر اس کے اوپر ڈالیں گے ہم تھوڑا سے بادام باریک ریش کی ہوئے بادام ایٹ کریں گے یہاں پہ ہیں بادام اور ان کو ان کے اوپر لگا دیں گے اور اچھی طرح سے ان کو پھیلا دیں گے یہ دیکھیں جی سارے لگ چکے ہیں اور اب ایک چھوٹا سا سپیچلا لیں گے جس سے ہم نے اس کے اوپر لگانے ہیں کٹنگ کے نشان پریس ہو چکا ہے بہت اچھی طرح سے بلکل نیٹ ہو چکا ہے اور اب اس سپیچلا سے بنائیں گے نشان جہاں ہم ان کو کٹنگ کریں گے بہت ایزی ہو جاتی ہے کٹنگ ایز سے بعد میں ہمیں مشکل نہیں ہوتی یہ دیکھیں جی بہت ہی شاندار کٹ بن چکے ہیں اور ہماری بہت ہی زبدس کوکونٹ برفی تیار ہے امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جانے سے پہلے آپ نے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ایک پیارا سا کمیٹس کرنا ہے آگے لائک اور شیئر کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی بہت ہی شاندار کٹنگ برفی تیار ہے اسے آپ ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اب آپ مجھے دیجئے زیادت اگلی ریسپی تک ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہوتی کو zoزر بازی نہیں ہے ہوتی کھوجی زیادت اگلی ژگے زیادت اگلی ژگی زیادت lambda